ڈونٹ کھا کے رو کازی گو کازی گو کازی کازی عیسیٰ تو وڑ گیا کازی تیری زندگی شرمندگی یہ وہ نعرے ہیں جو آج پاکستان کے ہر دوسرے انسان کے ہونٹوں پر ہیں سپریم کورڈ کے باہر کازی پائی جیسا کے پتلے جلائے جا رہے ہیں وکلا کازی کے پتلے کو جوتے مار کر آگ لگا رہے ہیں یہ ماننا پڑے گا کہ جتنی زلت کازی پائی جیسا نے کمائی ہے اتنی زلت شاید ہی کسی چیف جسٹیس کے حصے میں آئی ہو اگر کوئی دوسرا غیرتمند انسان ہوتا تو کب سے اہدے سے الگ ہو چکا ہوتا ابھی حالی میں چند ججز نے غیرتوں حمیت کی ایسی مثالیں قائم کی ہیں انہوں نے اپنے بڑے بڑے اہدوں کو عزت اور وقار پر نصار کر دیا جن میں اجازل احسن مظاہر نکوی اور اب حالی میں جسٹیس بابر ستار نے استیفے دے کر ثابت کیا یہ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تغودوں میں دوسری طرف کازی پائی جیسا پورے ملک کے ڈونر سمیٹ کر بھی کرسی سے چپکے ہوئے ہیں بلکہ کرسی کے پائے کے سال لپٹے ہوئے ہیں کازی صاحب جب سے چیف جسٹیس بنے ہیں میں نہ مانو کی تفسیر بنے ہوئے ہیں ایسے لگتا ہے کازی نے بچپن میں ہی سوچ لیا تھا کہ شہرت ضرور کمائیں گے چاہے زلل سے بری ہوئی شہرت ہو آج پاکستان کے بچے بچے کے زبان پر کازی صاحب کی رسوائیوں کی داستان موجود ہے مگر کازی صاحب قسم کھائے بیٹھے ہیں کہ جی بار کر ضریل ہوں گے مگر سیڑ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے پورے پاکستان میں اس وقت کازی کی ایکسٹینشن کے خلاف اتجاج ہو رہا ہے ملک کے مختلف ایسوں میں لوگ شیلنگ بڑھ داشت کر رہے ہیں مگر کازی صاحب اپنی ایکسٹینشن کی خاطر پوری طرح ننگے ہو گئے ہیں لیکن پاکستانی عوام انہیں بار بار احساس دلاری ہے کہ ہمیں آپ نہیں چاہیے وکلا اور عوام اپنے اپنے محاس پر ڈٹ چکے ہیں سب کہہ رہے ہیں کازی صاحب ہمارا پیچھا چھوڑ دیں بہت مہربانی ہوگی اس قدر شدید احتجاج کے بعد لگ یہی رہا ہے کہ کازی صاحب کی رخصتی ہونے والی ہے کازی پائی جیسا جتنے مرضی غیر آئینی بینچ بنا لیں اپنی مرضی کے ججز کو اپنے ساتھ بٹھا لیں مگر ایک بات ہے کہ عوام نے گسیڑ کر انہیں کرسی سے اتارنا ہے کازی کے دن اب گنے چنے رہ گئے پاکستانی اس بات کو سمجھیں کہ بیس دن کا گیم ہے اس میں یہ آئینی ترمیم کریں گے اگر نہ کر سکے تو کازی بھی گھڑ جائے گا اور یہ نظام بھی گھڑ جائے گا یہ بیس دن ہر پاکستانی نے اپنے بچوں کے مستقبل کو دینے ہیں اس کے بعد سکتیاں ختم ہو جائیں گی کیونکہ ہار کے آگے جیت ہے خان صاحب صرف جیتنے کا گیم پلان بناتے ہیں انہوں نے کازی کے خلاف اکلا کی فوج کھڑی کر دی ہے عوام کو بروقت سڑکوں پہ اتجاج کے لیے نکالا ہے یہ بیس روز پاکستانیوں کی جدوجہد کے دن ہیں اس کے بعد اچھا وقت بھی آئے گا ایک بارائنی طرح میم ہوگی تو پھر پاکستان شمالی کوریا بن جائے گا ایکسٹینشن کی گٹیا گیم نے اپنا جال بچھایا ہوا ہے پاکستان کو اس لفظ کے شر سے خود کو محفوظ رکھنا ہے ناجائز اور غیر شریع بینچ میں سماع شروع ہی جس میں بیریسٹر علی زفر نے آج کیس کے میریٹ پر کوئی دلائل نہیں دیے صرف اور صرف آج اپنے اترازات اٹھائے اس بینچ کی تشکیل پر اور وقت مانگا کہ مجھے عمران خان سے ملنے کی اجازت دی جائے جس کی اجازت پہلے قاضی نے نہیں دی لیکن بعد میں خان سے ملنے کا وقت اے کروا دیا بیریسٹر زفر نے مقدمے کی تیاری کر کے دو ہفتے کا وقت بھی مانگا بیریسٹر علی زفر نے منصور علی شاہ کا خط بھی پڑا جس میں انہوں نے بھی اترازات اٹھائے انہوں نے جسٹس منیبکتر کے خط کا تذکرہ بھی کیا اور دلائل دیے کہ وہ کیسے الگ نہیں ہوئے وہ اس دوری کمیٹی کے تحت بنائے گی غیر قانونی بینچ پر موطریز ہیں اورڈیننس کی بھی خلاورزی ہو رہی ہے جس میں دو ضروری جج ہیں ان میں سے منصور علی شاہ اس میں شامل نہیں ہیں اور جو آپشنل جج ہے اس کو شامل کر کے خود ہی بیٹھ کر مقدمہ کیسے سننے لگے یہ ایک دلچسپ صورتحال تھی بیریسٹر علی زفر کا اترازات اٹھانا اور وقت مانگنا ظاہر کرتا ہے کہ وہ کیس کی تیاری کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں یہ بھی اہم ہے کہ انہوں نے منصور علی شاہ اور جسٹس منی بکتر کی خطوط کا ذکر کیا جو کہ قانونی عمل میں ایک اہم پہلو ہو سکتا ہے جسٹس قاضی فائزیسہ نے دو ہزار سولہ میں اپنے ایک فیصلے میں لکھا تھا کہ اصل فیصلہ لکھنے والا جج جب تک ریٹار نہ ہو وہ نظریسانی کیس میں ہمیشہ میمبر ہوتا ہے لیکن آج 63 نظریسانی کیس کے اصل جسٹس منی بکتر کو بینچ سے نکال دیا اپنے ہاتھ سے لکھ ہوئے فیصلے کی بدولت ایک بار پھر قاضی پکڑا گیا ہے قاضی فائزیسہ قاضی وقت نے آج جو بینچ تشکیل دیا جس کی توقع کی جاری تھی اس میں انہوں نے نئیم اخوان صاحب کو شامل کیا جبکہ منی بکتر صاحب اس بینچ کا حصہ نہیں تھے اس طرح انہوں نے اپنا بینچ مکمل کیا لیکن یہ بینچ مکمل کرنے کا عمل قانون کی ہلاورجی ہے یہ صورتحال پاکستان کی قانونی اور آئینی تاریخ میں بڑی دلچسپ ہے کیونکہ منی بکتر صاحب نے ریکیوس نہیں کیا 30 سبتمبر کو ان کا پہلا خاص سامنے آیا تھا اور اپنے اترازات اور وضاحتوں کے لیے وہ اب تک دو خط لکھ چکے ہیں جب ان کا پہلا خاص سامنے آیا تھا تو یہ سمجھ میں آیا کہ انہوں نے ریکیوس کیوں نہیں کیا اور وہ خط کیوں لکھ رہے ہیں ان کا اور جسٹس منصور شاہ کے درمیان قانونی کوارڈینیشن ہے اور وہ ریکارڈ پر یہ بات لا رہے ہیں کہ یہ جو بینچ آرٹیکل 63A کے حوالے سے بنا ہے وہ غیر قانونی ہے یہ صورتحال پاکستان کی قانونی اور آئینی تاریخ میں بڑی دلچسپ ہے آج چیف جسٹس کے تیرکنی بینچ کے سامنے علی زفر نے کہا کہ مجھے اجازت دیں کہ عمران خان سے مشاورت کر لوں اس پر چیف جسٹس قاضی پائجیسا نے کہا کہ آپ اپنے دلائل شروع کریں جسٹس نائم افغان نے کہا کہ آپ کل بھی ملاقات کر سکتے تھے بیریسٹر علی زفر نے کہا کہ قانون کہتا ہے تیرکنی کمیٹی بیٹھ کر بینچ بنائے گی قانون کے مطابق بینچ کسرت رائے سے بنائے جائیں گے دو ججیز کے بیٹھ کر بینچ بنانے کی گنجائش نہیں اس پر قاضی نے کہا کہ ہم آپ کے بینچ کی تشکیل پر اطراز متفقہ طور پر مسترد کرتے ہیں یعنی قاضی کا معاملہ تو اب ایسا ہو گیا ہے کہ آپ پہ میں رجی بچی آپ پی میرے بچے جیون انہوں نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ آئین کی خلاف جانا پڑا تو جائیں گے مگر اپنی اکسینشن کا خواب دورا نہیں چھوڑیں گے علی زفر صاحب نے زبردست بات کی ہے کہ سپریم کورڈ کے اکثریتی ججیز الگ عدالت لگا کر قاضی فائزی صاحب پر ادم اعتماد کر سکتے ہیں اور انہیں ہٹا سکتے ہیں ماضی میں ملی قصد کیس میں ایسا ہوا تھا کہ ججیز نے الگ سے عدالت لگا کر چیف جسٹیس پر ادم اعتماد کر کے ہٹا دیا تھا اس کی ماضی میں مثال موجود ہے پچھلے دو دن میں قاضی فائز نے جس بندے طریقے سے عدالتی طریقے کار کی دجیاں اڑائی ہیں ججیز کو یہ کر گزرنا چاہیے پھر ججیز نہ جانے کس بات کا انتظار کر رہے ہیں جب قاضی ملکہ بیڑا اگر کر چکے گا تو پھر جا گئیں گے بیماری پھیلنے سے پہلے ہی صدے باب کیوں نہیں کرتے ویسے مزہ آ جائے گا اگر کل اکثریتی ججیز عدالت لگا کر اس پتنے کو ٹھکانے لگا دیں نہ جانے اب کی چیز کا انتظار ہے عوام جب چاہے اس فائز کو کھینچ کے اتار دے کرسی سے عوام بھی یہی چاہتی ہے نیاز اللہ نیازی کہتے ہیں آئین پاکستان کے خلاف گنونی سازی شوری ہے اس کے خلاف اکلا تحریک چل پڑی ہے آئین کے تحفوظ کو یقینی بنائیں گے آزم سواتی نے مکلا احتجاج کے بعد کہا کہ قاضی فائزی سا جو تم آرٹیکل 63A کی نئے سیرے سے جو تشریح کارے ہو لا نہ تو جو پارلیمنٹ میں منڈی لگانے کی سہلتکاری کارے ہو لا نہ تو تم پر تم نواز شباز اور زدداری کے سہلتکار نہ بنو بلکہ اس کالے کوٹ اور آئین کے سہلتکار بنو آزم سواتی نے مکلا احتجاج کے دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا آج قاضی نے ہر طرف سے اپنے خلاف محول بنا دیکھ لیا ہے ایک تھا ایوب خان اس نے فاطمہ جنا کے ساتھ ظلم کیا اور جم مرا تو اس حال میں کہ پوری قوم اسے کتا کہتی تھی آج بھی صورتحال مختلف نہیں ہے قاضی صاحب کو کوئی بتائے کہ آپ کا انجام ایوب خان سے زیادہ برا ہونے جا رہا ہے آج عدالت میں چیف جسٹس قاضی فائزی سا کو عدالت میں آئینہ دکھانے والے وکیل مستفین قاضمی ریٹرڈ بیروکریٹ ہیں سید مستفین قاضمی ایڈوکیٹ کو بری عدالت میں قاضی فائزی سا کو فراڈ عیسیٰ کہنے پر کئی لوگوں نے انہیں مبارک بات پیش کی اس وقت جب قاضی نے ان سے پوچھا آپ کس کی طرف سے ہیں مستفین قاضمی نے جواب میں کہا کہ میں پی ٹی آئی کی طرف سے ہوں پی ٹی آئی پر تو چیف جسٹس کچھ سننے کے لیے تیاری نہیں ہوتے اس لیے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں مگر مستفین قاضمی ڈٹ گے کہا میں بات کروں گا قاضی نے کہا آپ نہیں بیٹھتے تو میں پولیس کو بلاتا ہوں مستفین قاضمی نے جواب دیتے ہوئے کہا تم مورکر بھی کیا سکتے ہو باہر ہمارا پانسو وکیل کھڑا ہے دیکھتا ہوں تم کیسے فیصلہ کرتے ہو تحریک انصاف کے وکیل سید مستفین قاضمی اور قاضی فائزی سا کی عدالت کے اندر گرمہ گرمی اس وقت ہوئی جب علی زفر دلائل دے رہے تھے سید مستفین قاضمی اٹھ کر روسٹم پر آئے اور قاضی فائزی سا سے کہا آپ کا بینچ جو کارا ہے وہ غلط ہے پانسو وکیل باہر کھڑا ہے میں دیکھتا ہوں آپ ہمارے خلاف کس طرح فیصلہ دیتے ہیں کل سے آپ یہاں پر بیٹھ کر جو کچھ کارے ہیں سب غیر قانونی ہے جسٹس نئیم اکتر افغان اور جسٹس امین الدین کو کسے سیئر سے بینچ میں شامل کیا ہے وقت پر کیا گیا فیصلہ بتاتا ہے کہ آپ بہادر ہیں یا نہیں یہ وکیل تاریخ میں زندہ رہیں گے بے ایمان حکمران کو مو پر حق بات کہنا جہاد ہے اور اس وکیل نے اپنا حق ادا کر دیا قاضی فراڈ عیسیٰ کی اہلیہ سرینہ عیسیٰ کی لندن میں جائدادیں ہیں جن کی آج تک منی ٹریر نہیں دی گئی اس وقت ملک کا آئین کھلوار بن چکا ہے کھلم کھلا فکس میچ چل رہا ہے سب کو معلوم ہے قاضی کوڑ کا پیصلہ کیا آئے گا جس کے بعد پیٹی آئی کے لوگوں کی ماہ بہنیں اغواہ ہوں گی اور آئینی ترمی میں ووٹ ڈالا جائے گا پہلا چیف جسٹس دیکھ رہی ہوں جس کی اتنی زلالت ہو رہی ہے پھر بھی بے شرموں کی طرح عہدہ نہیں چھوڑ رہا عہدوں کے پیچھے پاگل شخص ذہنی مریض ہے جسے دو ٹکے کی نوکری کے آگے کچھ نظر نہیں آ رہا نہ عزت نہ وکار افسوس کی طرح نام تھا قاضی صاحب کا بڑے بڑے لوگ قاضی صاحب کو ایک بہتی قابل اور جمہوری انسان سمجھتے تھے لیکن افسوس وقت نے ثابت کیا کہ وہ تو اپنی نوکری کے پیچھے مرنے والا شخص ہے اس کو اب ڈوب کے مر جانا چاہیے اگر تھوڑی سی بھی غیرت باقی اگر ہے تو اہم سوال تو یہ ہے کہ کیا منصور علی شاہ کو ڈیل مل گی ہے کہ وہ نیا آئینی جج ہوگا اور فائزی صاحب کو کی کوڈ کروا دیں گے ترمیم کے بعد تھینکس پار وچنگ اللہ حافظ